اسلام علیکم دوستو میں آپ کا حوث مقفقیر اور آپ دیکھ رہے ہیں علم سادق اکیڈمی یوٹیوب چینل گورنمنٹ آف سندھ سروسز جنرل ایڈمیسٹرشن ڈینڈ کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ کراچی نوٹیفیکیشن نکلا ہے گورنمنٹ آف سندھ کے حوالے سے آپ لوگوں کو سنانا ہے اور بتانا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن میں گورنمنٹ آف سندھ نے کیا اناؤنس کیا ہے کیا اناؤنس میں کمپلیٹ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں تو کائنلی جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پیس کر کے آل کر دیں تاکہ اس طرح کی نوٹیفیکیشن باعث نہیں آپ لوگ لے سکیں چلتی بات کو شارٹ کرتے ہیں دی گورنمنٹ آف سندھ has been placed to declare 1st may 2023 monday as a public holiday through the province آف سندھ on the occasion of labor day for all offices autonomous semi-autonomous duties corporations and local council under the administrator control of سندھ گورنمنٹ accept essential services اس نوٹیفیکیشن میں سندھ گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ 1st may پہ public holiday وہ کیوں اس موقع پہ کیا ہوا تھا 1st may پہ کیا ہوا تھا کیا اسا انٹرنیشنل سنسٹم ہے جس میں سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ جو سندھ گورنمنٹ کی کنٹرول میں ہیں 1st may پہ چھٹی ہے وہ گلوز کریں گے public holiday ہے 1st may پہ labor day منایا جاتا ہے ٹھیک ہے مزدوروں کا day جو ہے labor day مزدور جو ہوتے ہیں ان کا day ہے اور ان کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے یہ ان کے لئے ہے تو بہت سارے candidates کو یہ بات سمن میں آئی ہوگی کہ labor day 1st may پہ جو نا وہ celebrate کیا جاتا ہے اور اس بار گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ بھائی آپ 1st may پہ public holiday کر سکتے ہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ public holiday کر سکتے ہیں public جو سندھ گورنمنٹ سے related ہیں جو تعلق رکھتے ہیں یا ان کے کنٹرول میں جو ادارے ہیں وہ 1st may پہ جو نا وہ public holiday ہے وہ چھٹی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مختلف scene ہوگا مختلف departments میں سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں lui چاہہہہہہہہہہ موسیقی